اور جمعہ کے دن کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش بھی رکھنا چاہوں اس دن سورة الكهف کی تلاوت کبھی نہ چھوڑا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الكهف فی یوم الجمعہ اضاء لہما دینا جمعتین یہ سورة الكهف جمعہ کے دن پڑھ لیتا ہے دو جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتا ہے سوچ میں نور روشنی آپ کے مشورے میں روشنی آپ کے کربار اور آپ کے معاملات میں روشنی ہوگی اگلے آت دن اگر آپ سورة الكهف پڑھ لیتے ہیں اور دوسری روایت من قرأ سورة الكهف فی یوم الجمعہ غفر لہما دین الجمعہ سورة الكهف پڑھنے کی وجہ سے بھی دو جمعوں کے درمیان گناہ جتنے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں من حفظ عشر آیات من سورة الكهف اور تیسری روایت میں ہے من اولها او بھی آخرها پہلی دس آیتیں یہ آخری دس آیتیں جو یاد کر لیتا ہے عوصی میں من فتنتی دجال اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج مغرب سے پہلے اگر وقت نہیں مل سکا سبو تو سورة الكهف ضرور پڑھئے گا موسیقی